بسم اللہ و السلام و السلام علی رسول اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو دوستو چار گوشت کی ریسپیس اور مزدار اور سمپل اور ہم نے بنانا ایک ساتھ دوستو ہم بنانے جارہے ہیں زبردست سا بیف دم کا گوشت اور اس کے لیے میں نے یہاں پر لے لیا ہے ایک کلو گوشت یہ میں نے ہڈی والا گوشت لیا ہے ہڈی والا گوشت آپ کو پتہ ہی ہے ہم نے اس لیے لینا ہوتا ہے کہ ہڈی والے گوشت کے اندر ذائقہ فلیور زیادہ ہوتا ہے تو آپ بھی کوشت کیجئے ہڈی والا گوشت لیجئے مناسب سائز کی اس کی بوٹیاں ہونی چاہیے سب سے پہلے ہم نے کرنا ہے اس کو میرینیٹ اور میرینیٹ کرنے کے لیے ہم اس کے اندر کچھ مسالے شامل کریں گے جس میں سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے نمک اور نمک میں اس کے اندر شامل کروں گا ڈیرھ ٹی سپون بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد جائے اس کے اندر سرخ مرچ اور جو سرخ مرچ اس کے اندر میں شامل کروں گا ایک ٹی سپون اور ساتھ ہی مرچ کے اندر شامل کروں گا پیپری کا پاورڈر یہ اس لیے کہ اس کے اندر اچھا سا رنگ آئے اور پیپری کا پاورڈر میں شامل کروں گا اس کے اندر دو ٹی سپون آپ کے پاس اگر کشمیری لال مرچ ہو وہ شامل کیجئے پیپری کا پاورڈر ہو وہ شامل کیجئے حل دی جائے اس کے اندر آدھا ٹی سپون پساوہ دھنی ہے اس کے در شامل کریں گے دو ٹی سپون گرم مسارہ اس کے اندر ہم شامل کریں گے ایک ٹی سپون اور یہ ہیبر ہے کالی مرچ جائے گی اس کے اندر ایک ٹی سپون اور سفید دیرہ پساوہ اس کے اندر جائے گا ایک ٹی سپون اب اس کے اندر جائے گا لہسن اور ادھر کا پیسٹ اور پہلے میں اس کے اندر دو ٹی سپون لہسن کا پیسٹ شامل کروں گا اور تین ٹی سپور میں اس کے اندر ادرک کا یہ دردرہ کیا ہوا ادرک ہے یہ اس کے اندر شامل کر رہا ہوں آپ اس کے اندر پیس بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس طرح سے ڈال رہا ہوں کیونکہ میں اس طرح سے اس کو لائک کرتا ہوں اس کی مقدار اگر کچھ زیادہ بھی ہو رہتی ہے تو کوئی پرابلم نہیں اور اب میں اس کے اندر دائی شامل کروں گا جو کہ میں نے دیا ہے فٹا ہوا اور اس کی مقدار ہے تین سو گرام بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب ہم نے اس کو کر لینا ہے مکس بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو آپ ویڈیو کو ابھی تک دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو جلدی اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور کمنٹ میں مجھے پتائیے کہ آپ مجھے کہاں سے دیکھ رہے ہیں اچھی طریقے سے اس کو کوٹ کر لیں مسالے کو اس کے اوپر تاکہ مسالہ ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے اور ہمارا ہر پیس جو ہے اس کے اوپر اچھا سا مسالہ لگ جائے اس کے اندر آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے اس تمام مسالے مکس کر لیں اور بعد میں اس میں گوشت شامل کریں تو دونوں آپشنز ہیں اب یہاں پر دیکھئے یہ اچھی طریقے سے ہم نے اس کو مکسنگ اس کی کر لی ہے اور مسالہ ہمارا اچھی طریقے سے اس کے اوپر کوٹ ہو چکا ہے اب میں اس کو ڈھک کر فریج میں اوور نائٹ میرینٹ ہولے کے لیے رکھ دوں گا آپ چاہیں تو اوور نائٹ ہولے رکھیں ادروائز ایک گھنٹے سے ڈیڑھ گھنٹے بھی آپ رکھ لیتے تو اٹس اناف بسم اللہ تو دوستو اب آگے ٹائم دم کا گوشت پکانے کا تو اس کے لیے میں نے یہاں پر دیکھچی لے لی ہے اور اس کو میں نے رکھ دیا چولے کے اوپر اور چولے کے اوپر رکھنے کے بعد میں اس دیکھچی کے اندر تین چوتھائی کپ یا دو سو ایمل تیل شامل کروں گا اور ساتھ ہی اس کے اندر میں تقریباً ایک سے ڈیڑھ کھانے کا چمچ وہ گھی کے شامل کر دوں گا اب اس کے نیچے میں کر دوں گا آگ روشن بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں تھوڑا انتظار کروں گا کہ ہمارے تیل اور گھی گرم ہو جائے تو دوستو جب تک کہ تیل گرم ہو رہا تو ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ آپ نے فوراں فوراں ویڈیو کو لائک کر دینا اور شیئر بھی کرنا ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں کر لیجئے تاکہ آپ کو ملے ہر ویڈیو کو نوٹفیکشن سب سے پہلے تو اب جب کہ یہاں پر تیل گرم ہو چکا ہے تو اب یہاں پر میں نے لے لیا ہے تقریباً پانچ پیاز جن کو میں نے اس طرح سے باریک چاپ کر لیا ہے اس کو میں اس کے اندر شامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان پیازوں کو ہم نے کرنا ہے سرخ پیازوں کو ہم نے کرنا ہے سرخ بہت ہی زبردست قسم کا جس کی اندر ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جلنے نہ پائے لیکن زبردست کا کلر آ جائے تو دوستو اس موقع پر میں اس کے اندر تقریباً آٹھ ٹیبل سپون کوکنٹ پاودر کے ڈال دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو آپ یہاں پر دیکھئے کہ یہ ما شاء اللہ سے ہمارے جو پیاز ہیں ان کے اوپر بھی رنگ اچھا سا آ گیا ہے اور جو ہم نے کوکنٹ پاودر کے شامل کیا ہے وہ بھی اس کے اندر اچھا سا بھون گیا ہے زیادہ دیر نہیں زیادہ زیادہ تیس چالیس سیکنڈ کے لئے اس کو بھون آئے اور اب میں اس کی نیچے آگ کو کر دوں گا کم اور یہ میرینیڈ گوش جو ہم نے میرینیڈ کر لیا تھا اب یہ اس کے اندر جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ شامل کر لینے کے بعد ہم اچھی طریقے سے گوشت اور جو پیاز ہیں ان کو مکس کر لیں گے تو دوستو یہاں پر ہم اس کو تھوڑا سا ہلا لینے کے بعد اور تھوڑی سی ہلکی سی بنائی کر لینے کے بعد اس کے اندر ہم ہلکا سا پانی شامل کریں گے جس کے لئے جو ہمارا مسالہ باگی رائے گا تھا ہمارے میرینیڈڈ والی تھال میں اس کے اوپر ہم پانی ڈال کے تو اس کے اندر کو شامل کریں گے اور یہ پانی شامل کر دینے کے بعد میں اس کے اندر چوتھائی چائے کا چمل جو ہے وہ ریڈ فوڈ کلر شامل کر دوں گا اور میں اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لوں گا اور دوستو اس کو ہم اس طرح تیز آگ پر اب اچھی طریقے سے بھون لیں گے دم لگانے سے پہلے تو دوستو جب یہ بھونائی کے قریب بلکل ہمارا گوشت ہو جائے گا تو اس کے اندر یہ میں نے چار سے چھے ہری مرچے لے لیے دھو دھا کے اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے دوستو فوڈ کلر جو میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے وہ اپشنل ہے اگر آپ اس کے اندر فوڈ کلر نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیے اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ اس کے اندر ویسے رنگ زیادہ لانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر آپ دے گی لال مرچ شامل کر سکتے ہیں یا کشمیری لال مرچ شامل کر سکتے ہیں جس سے اچھا سا رنگ خود ہی آئے جائے گا اور فوڈ کلر کی ضرورت نہیں پڑے گی تو دوستو اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوگوش ہمارا اچھا سا بھن گیا ہے تو میں اس کے نیچے آگ کروں گا کم اور اب اس کے اندر میں شامل کروں گا پانی اور یہ پانی میں تقریباً اس کے اندر ایک لیٹر یا اسے کچھ زیادہ شامل کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو اب اس کے اوپر ہم ایک عدد کپڑائیوں کر کے ڈالیں گے اور یہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر میں یہ کپڑے کے استعمال کر رہا ہوں لیکن اگر آپ کے پاس ایسی دیکھچی ہو جس کے اوپر آٹھا لگا کر آپ اس کو بند کر سکیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اس وقت میں اس کے اوپر کپڑا رکھ رہا ہوں کیونکہ اس کے اوپر آٹھا لگانا مشکل ہے یہ دیکھچی ایسی ہے جس کی تھن دیواریں تو اس لیے میں اس کے اوپر آٹھا نہیں لگا رہا اب اس کے اوپر یہ کپڑا لگا کر تو اس کے اوپر میں کچھ وطن رکھ دیتا ہوں ایسے اور دوستو اب ہم اس کو تقریباً گھنٹے یا سوہ گھنٹے کے بعد ہی چیک کریں گے ویسے ہم نے اس کو تقریباً دو گھنٹے سے بھی زیادہ ٹائم دینا ہے دم کی اوپر تو دوستو اب تقریباً سوہ گھنٹہ گزر چکا ہے تو ایک دفعہ مدارت کو کھول کے دیکھیں گے تاکہ ہم کو اندازہ ہو جائے کہ اس کے اندر پانی کتنا ہے اور اس کی گلاوٹ کیسی ہے تو میں اس کو اٹھا لیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ یہ دیکھئے ماشاءاللہ بسم اللہ ہلکہ ہلکہ ابھی تک اثر کچھ باقی ہے تو ہم اس کو دوبارہ بند کر دیں گے دوستو سوہ گھنٹے کے بعد اس کو چیک کرنا اس لئے ضروری ہے کہ اگر جانوار بڑا ہو یا چھوٹا ہو یا ویدر کی کنڈیشنز ہو تو ہم کو معلوم ہو کہ ہمارا گوشت کتنا گل چکا ہے اور ہم نے اس کو مزید کتنا ٹائم دینا ہے یہ اس لئے ضروری ہے تو اب ہم نے اس کو چیک کر لیا ہے تو اب ہم اس کو واپس بند کرتے ہیں اور اس کو مزید ہم آدھے گھنٹے سے پونہ گھنٹہ دیں گے اور اب اس کے اندر پر تھوڑا سا پانی اور ڈال دوں گا بند کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو اوپر ڈھگنا ڈھگ دوں گا اور اب میں اس کو مزید تیس سے پینتیس منٹ تک کا ٹائم دوں گا تو دوستو اب یہاں پر تقریبا پینتیس ایک منٹ میں نے اس کو اور دے دی ہیں اور اب میں اس کے اوپر سے یہ وزن ڈال رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ خوشبود بہت شاندار آرہی ہے یہ دیکھئے شاندار ماشاءاللہ زبردست بسم اللہ الرحمن الرحیم گلاوٹ اس کی چیک کر لیتے ہیں پہلے تو میں اب اس کی کنسسٹنسی دکھا دوں یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اتنی کسی کنسسٹنسی رکھنی چاہتے ہیں یا اس کے پانی کو مزید خوشک کرنے چاہتے ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ بلکل زبردست گل چکا ہے فینٹاسٹک تو دوستو یہاں پر اب میں نے یہ چند خوشک پودینے کی پتییں لے لی ہیں ان کو میں ہتھیلی پہ مسل کر بلکل اچھی طریقے سے یہ اس کے اوپر میں بھروڑ دوں گا یہ دیکھئے اور اس کے نیجے میں چولہ بند کر دیتا ہوں اور اب اس کے اوپر یہاں سے میں چونکہ میں اس کی کنسسٹنسی ایسی رکھنے والا ہوں میں نے مزید اس کو خوشک نہیں کرنا ہے تو اب میں اس کے اوپر چند پتیاں ہری دنیا کی ڈال دیتا ہوں اور یہ بلکل اوپسنل ہے لیکن میں یہاں پر اس کے اندر کچھ لیمون ہی چھوڑوں گا دو سے تین بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لیمون اس کے اندر شامل کر لینے کے بعد میں اس کے اوپر ایک دبا پھر ڈھک نہ ڈھک کے اس کو تقریبا دو سے تین منٹے کے لیے صرف سیٹل ہونے کے لیے چھوڑ دوں گا تو دوستو یہ دیکھئیے زبردہ سا فینٹسٹکس ہمارا دم گوشت بن کے تیار ہے بہت ہی خوشنما بہت ہی انشاءاللہ خوش ذائقہ بھی ہونے والا ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں بھی ڈش آؤٹ یہ دیکھئیے فیبولس ماشاءاللہ کیا رنگ ہے مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے خوشبووں سے میرا گھر بھراو ہے اور میرے بچے بھی آگے مجھے بتا رہے ہیں کہ بہت خوشبو آ رہی ہے تو انشاءاللہ ابھی اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئیے ماشاءاللہ زبردہ سا گوشت ہمارا گلاو ہے تھوڑا سا گریوی میں ٹیچ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم فینٹسٹک ماشاءاللہ بہت ہی شاندار گلاوہ بھی اور ذائقے میں بھی بہت ہی شاندار سارے مسالے بہت ہی بیلنس لگ رہے ہیں مجھے تو دوستو مجھے لگتا ہے کہ آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگنے والا ہے تو آپ نے ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دینا اور شیئر کر دینا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا آپ نے بھولنا رہی ہے دوستو آج ہم بنانے جا رہے ہیں بیف کری وہ ایک الگ ہی انداز میں تو آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تو دوستو زبردہ سی بیف کری بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے کوکر لے لیا میں لیسن کے یہ ثابت ثابت میں اس کے در شامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک ٹیبل سپون میں اس کے اندر تقریباً ادھرہ کا پیس شامل کر دوں گا بسم اللہ ایک ٹی سپون اس کے در چلے لائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تین کلاس میں اس کے در شامل کر دوں گا پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ لوگ اپنے ککر کے ساتھ سے ایڈیسٹ کر سکتے ہیں یہ کوئی ہارڈن فاس نہیں ہے کہ آپ نے اس کے در تین ہی کلاس پانی ڈالنا ہے کیونکہ کچھ ککر زیادہ پانی کچھ ککر کم پانی کچھ ککر کم پانی کچھ ککر کرتے ہیں تھوڑا سا اس کو ایڈیسٹ کر کے میں اس کے اوپر ڈھگنا لگا دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم اس کے نیچے آگ روشن کریں گے اور اب اس گوشت کو ہم نے آدھے گھنٹے کا پریشر دینا ہے تو دوستو جب تک گوشت ہمارا وہاں پر گل رہا ہے ہم نے یہاں پر دیکچی لے لی ہے اور اس دیکچی کو میں نے رکھ دیا چولے کے اوپر اور اس کے اندر میں تین چوتھائی کا تیل کا شامل کروں گا آگ اس کے نیچے میں روشن کر لیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو جب تیل ہو جائے گا گرم تو اس کے اندر یہ دیکھئے چھوٹے چھوٹے میں دو ٹکڑے دارچینی کے لیے لیے ہیں یہ میں اس کے اندر شامل کر دوں گا آدھا چائے کے چمچ میں اس کے اندر کالی مل شامل کر دوں گا اور آدھا چائے کے چمچ ہی میں اس کے اندر سفید زیرہ شامل کر دوں گا چار پانچ سیکٹ کے لیے ہم اس کو کڑکڑائیں گے جیسے یہ کڑکڑا جائے گا تو یہاں پر اس کے اندر ہم شامل کریں گے پیاز جو کہ میں نے چار میڈیم سائز کے سر سے کٹ لیا ہے بسم اللہ حرس ملے گا اور دوستو اب ان پیازوں کو حمل کر لینا ہے لائٹ براؤز تو دوستو جب ہمارے پیاز جو ہے وہ براؤنش مائل ہونا شروع ہوں گے تو اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے ایک ٹی سپون لیسن کے پیسٹ کا اور ایک ہی ٹی سپون اس کے اندرک کے پیسٹ کا اور اس طرح ہم اس کو بھونیں گے سوڑی لیر تو دوستو جب تک یہاں پر یہ بنائی کر رہا ہوں آپ جلدی سے لائک کیجئے ویڈیو کو اور شیئر بھی کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری حاصلہ بزائی کیجئے تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ رہا ہوں گے کہ پیاز ہمارے اچھے سے براؤن ہو چکے ہیں تو میں اس کی دیجئے ایک تو آب کم کر دوں گا ایک دو کھانے کے چمیل میں اس کے اندر پانی کا شامل کر دوں گا اور اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے کچھ مسائلیں سب سے پہلے اس کے اندر جانے والا ہے نمک جو نمک میں اس کے اندر شامل کروں گا تقریبا ایک چائے کا چمچ ہیپڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم تھردی اس کے اندر چاہیے گی ایک تہائی چائے کا چمچ بسم اللہ الرحمن الرحیم لال مرچ پاوڑرز کا شامل کریں گے Yaradch poudres کے طرف شامل کریں گے آدھا جائے کا چمچ بسم اللہ الرحیم اور کشمیری لال مرچ پاوڑرز کا طرف شامل کریں گے تین چوتھائی چوزائی کا چمچ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسی طرح اللہ آگ پر ہم ان مسائلوں کو تھوڑا سا پکا لیں گے provenon ki jook 1 سے 2 ,5 مرٹھا ہم ان مسائلوں کو پکا کریں گے تو اس کے اندر میں دہی شامل کروں گا ایک قپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری آگ تیز کر کے تو میں ان تمام چیزوں کو تھوڑی تیر کیلئے بھونوں گا تو دیکھیں یہاں پر دوستو ہمارا جو مسالہ ہے اس کی ہم نے اچھی سی بنائی کر لی ہے ماشاءاللہ تیل پر آ چکا ہے اب اس کی نیچے میں آگ کو کروں گا کم اور جو گوشت ہم نے گھرا لیا ہے دوسری سیڈوے ککر میں وہ گوشت چل جائے گا اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ گوشت اس میں شامل کر دینے کے بعد آپ ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو یہ دیکھیں آپ کتنا زبرتر طریقہ ہے کہ ہم نے گوشت پہلے سے گلا لیا اور مسالہ علیہ وسلم سے بنا لیا اور اب ہمارا یہ سالن ہے بن کے تیار ہو جائے گا تو اگر آپ پہلے سے گوشت کو گلا کے فریج میں رکھ لیں تو منٹوں میں آپ یہ چیز دیار کر سکتے ہیں آگم کر لیں گے تیزہ تو اس طرح سے گوشت کلا کے رکھ لینے سے نہ صرف یہ کہ آپ اپنے لئے آسانی پیدا کر سکتے ہیں کہ کبھی اچانک ہی کچھ پکانا پڑے تو یوں ایک دم سے بن سکتا ہے دوسرا یہ کہ اگر مہمان بھی اچانک آ جائیں اور کچھ پکانا پڑے تو منٹوں میں آپ کھانا تیار کر سکتے ہیں اور وہ بھی بہت شاندی تو دوستو اب اس کی ہم نے کرنی ہے اچھی سی بنائی اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے اور ہم نے چمچے کو زیادہ دور سے استعمال کرنا ہے تو دوستو جب ہو جائے گی اس کی اچھی سی بنائی اس کے اندر ہم شامل کریں گے ایک دو مسالے اور جس میں پہلی چیز گرم مسالہ ہے تقریباً آدھا چاہے کے چمچ میں اس کے اندر گرم مسالہ شامل کروں گا اور آدھا چاہے کے چمچ میں اس کے اندر سانف کا پاورڈر شامل کروں گا بسم اللہ اور اب ہلکی آنچ پر ان مسالوں کو ہم تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ تک کیلئے پکائیں گے شاندار خوشبو اٹھ رہی ہے اور شاندار ہمارے کھانے کا کلر بھی ہے تو دوستو ایک سے ڈیڑھ منٹ تک اس کو پکا لینے کے بعد اب اس کے اندر میں ایک کب پانی کا شامل کروں گا آپ لوگ اپنے حساب سے یہ پانی شامل کر سکتے ہیں بسم اللہ یہ پانی شامل کر دینے کے بعد اس کو اسی طرح لوگ آگ کیوں پر میں ڈھک کر تو تقریباً دو منٹ تک کیلئے پکنے کیلئے چھوڑ دوں گا دو منٹ گزر جانے کے بعد ہم اس کا ڈھکنا اٹھا لیتے ہیں بسم اللہ تو یہ دیکھئے زبرزر ہی ہماری بیف کری بن کے تیار ہے ماشاءاللہ بہترین کنسسٹنسی اب اس کے نیچے میں آگ کو کر دوں گا اور جائے گا اس کے اوپر دھنیا بسم اللہ اور وہ بھی اچھا سا ساتھ ہی اس کے اوپر جائیں گی کچھ ہری مرچیں اور سرب کرنے سے پہلے کچھ دیر کے لیے ہم اس کو ڈھک کے ڈھک دیں گے دوستو چیک کر لیتے ہیں کہ گوشت ہمارا کیسا کلا ہے یہ دیکھئے دوستو بلکل زبردست گوشت ہمارا گلوہ ماشاءاللہ تو آپ اس کو کھا لیتے ہیں تو دوستو اس کو چکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوشنما آپ اس کو چکھ لیتے ہیں بسم اللہ ماشاءاللہ 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 کیونکہ ہم نے پیاس زیادہ استعمال کی ہے اس لیے ہم نے نمک بھی زیادہ استعمال کیا ہے تو اگر آپ چاہے تو اپنے حساب سے ایڈریس کر سکتے ہیں بہت شامدار سا زبردست سا مزددار سا دے گی دانے دار کورما آپ رہیے گا میرے ساتھ آخر تک شروع کرتے ہیں ہم پہلے یہاں پر ایک قدس کڑائی لے لینے سے اور کڑائی کو میں نے رکھ دیا جولے کے اوپر اس کے اندر پر شامل کروں گا تین چوتھائی کپ تیل کا جو کہ سرسوں کا تیل میں نے لیا ہے اس کے نیچے پروشن کر دیں گے آگ تو دوستو جب تیل ہو جائے گا ہمارا گرم تو یہاں پر یہ میں نے چھت پیاز اس سے کار لیا ہے یہ میں سے شامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان پیازوں کو میں نے کرنا ہے اچھا سفرائے تو دوستو اگر آپ بھی بنا رہے ہو دیگی بھی پورما تو آپ نے پیاز بازار سے سرخ کیے ہوئے نہیں لینے کیونکہ جو بازار سے سرخ کیے ہوئے پیاز ہوتے ہیں ان کے اندر میدہ ہوتا ہے تو دوستو اب جب ہماری ریکوائرڈ قوانٹیٹی میں یہ براؤن ہو جائے گا تو ہم اس کے نیچے آگ بند کر دیں گے اور یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ تیل ہمارا گرم ہی ہے تو یہ اپنی جو چھوڑی بوت کوکنگ کے ساتھ ہوتی رہے گی تو ہم ایسا کریں گے کہ اس ٹیم پر اس کو ایک کسی بڑے چھاننے میں یا کسی چیز میں نکال کر اس کا جو آئل ہے وہ ڈرین آؤٹ کر لیں گے کیونکہ اگر اس کا آئل ڈرین آؤٹ نہیں ہوگا تو یہ ہمارے پیاز جو ہیں وہ کرسپی نہیں ہوں گے تو یہ ضروری ہے کہ ہم ان پیازوں کو کرسپی کرنے کے لیے اس کے آئل کو ڈرین آؤٹ کر دیں اچھی طریقہ اس کو ڈرین آؤٹ کر لینا ہے اور اب ہم اپنے پیازوں کو ایک برطن میں نکال لیں گے تھوڑا پھیلا دیں گے لیکن وہ ڈرائے ہو سکیں تو آپ دیکھیں کہ بہت خوبصورت سا گولڈن سا کلر آ چکا ہے ہمارے پیازوں کا اس کو ڈرائے ہونے کے لیے چھوڑیں گے اور ہم ہم کرتے ہیں اگلا پروسیجر تو دوستو اب یہاں پر ہم نے لے لیا ہے یہ ایک کلو بیپ اور اس کلو بیپ کے اندر کیونکہ باقی کوکنگ ہونی ہے اب اس کے اندر میں چھان لوں گا جو میرا تیل تھا تو اس کے لیے یہاں پر چھانی لے لیا ہے اب میں اس کو چھان لیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو اب یہاں پر میں نے لیا ہے ایک کلو بیپ اور یہ بھڑی گوشت ہے اس کے اندر میں شامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے ایک ٹی سپون لیسن کا پیس اور یہ میں کوٹ لیا ہے ادرک تقریباً ایک ٹی سپون یا اس سے دوڑا زیادہ ہی اس میں وہ بھی شامل کر دوں گا اور اب میں اس گوشت کو اور اس لیسن ادرک کو فرائے کر لوں گا تقریباً تین سے چار منٹ تک کے لیے اس طرح فرائے کرنے سے اس کی نہ صرف اگر کوئی سمیل ہوگی تو وہ بھی جاتی رہے گی اور ساتھ ساتھ جو ہے اچھی طریقے سے لیسن ادرک بھی اس پر کوٹ ہو جائے گا اور گوشت بھی ہمارا جو ہے نا وہ اپنا رنگ تبدیل کر لے گا تو دوستو تین چار منٹ تک اچھی طریقے سے گوشت کو فرائے کر لینے کے بعد میں اس کے نیچے آگ کروں گا کم اور اب اس کے اندر میں تقریباً چار سو گرام دہی کا شامل کر دوں گا یہ فٹاوہ دہی میں اس کے اندر شامل کر رہا ہوں اب بغیر فٹاوہ بھی شامل کر سکتے دوستو اس کے اندر میں ایک ٹی سپون شامل کر دوں گا لال مرش کا دو ٹی سپون میں اس کے اندر دھنیا پاورڈر شامل کر دوں گا اب بالکل کا رسمان 여기 فٹا سے گے تین چوہتائی چائے کا چمچ میں اس کے اندر دی رہ اrend tau شامل کر دوں گا جے پاورڈر ہی شامل کرنا سکتے کی اندر آدھا چائے کے چمچ میں اس کے اندر ہلتی کا شامل کر دوں گا ایک لیو لڈ چائے کے چمچ میں اس کے اندر نمک کا شامل کر دوں گا آپ لوگ اپنے حساب سے چیک کر سکتے ہیں میرے حساب سے یہ ایک چائے کا جمبت اناف ہوگا تو دوستو اس کے اندر میں تین اگرد ہری الائٹییں شامل کر رہا ہوں کیونکہ اچھی خوشبو آئے کورمے والی اور یہ تقریباً آدھا چائے کا جمبت میں اس کے اندر گرم حصالہ شامل کر رہا ہوں اس کے اندر ایک جو ہے بڑی الائٹی ہے ایک دو گلونگے ہیں اور چند کالی مرچے ہیں یہ اس کے اندر جائے گا بادیان یا جائفل جویتری وغیرہ میں اس میں نہیں شامل کر رہا اور یہاں پر یہ میرے پاس ایک بڑا ایسنس ہے جس کا صرف میں اس کے اندر ایک کترہ ٹپکاؤں گا بسم اللہ حفظ اور ایک بڑا پتہ میں اس کیا تیز بات کا ڈالوں گا اس کے اندر اس کو بھی میں توڑا دیتا ہوں تو دوستو اب اس کے نیچے آگ تیز کر کے میں اس کو سب کو مٹس کر لیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے کہ دہی کا بھی جو پانی ہے اور جو گوشت نے بھی پانی چھوڑا وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور کچھ پانی ہم اس کے اندر اضافی شامل کریں گے تو میں اس کے اندر تقریباً دھائی ایک گلاس پانی ڈالوں گا مزید یہ گوشت اچھی طریقے سے ہمارا اس کے اندر ڈوب جائے اور اب میں اس کوپر اس کے ڈھکنا ڈھکوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سیٹی لگا کر اس کو پریشنس لینے کیلئے چھوڑ دوں گا تو دوستو میں نے جو کوکر کو پریشنر دیا پچیس میلٹ کا تو یہ میں نے اپنے حساب سے جہاں میں رہتا ہوں اور اپنے تجربے کی حساب سے دیا تو آپ جہاں رہتے ہوں اس حساب سے ہی آپ نے پانی شامل کرنا ہے اور اسی حساب سے اپنے ٹائم دینا ہے کہ آپ بڑھے کے گوشت کو اپنے علاقے میں کتنا ٹائم دیتے ہیں کوکر میں تو دوستو اب جبکہ اس کے پچیس میلٹ پورے ہو جو کہ پریشنر کو تو میں اس کی نیچے آگ کو بند کر دوں گا اور اس کے پریشنر ریلیز ہونے کا انتظار کروں گا تو دوستو ان پیازوں کو میں نے پھر شفٹ کر دیا تھا پین میں تاکہ وہ جو تیل والا کاغذ ہے وہ علینا ہو جائے اور اس کو پھر میں نے رکھ دیا تھا ہوا میں تو آپ اس طرح کر کے بھی خوش کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس کو مایکرووے میں رکھ کے تب بھی خوش کر سکتے ہیں اور اب میں ان پیازوں کو پوٹ لوں گا آپ یاد رکھئے کہ ان پیازوں کو ہم نے پوٹ کے ڈالنا ہے ہم نے اس کو گرائنڈ نہیں کرنا پیچنا نہیں ہے کیونکہ پیچ کر پھر اس کا وہ ٹیکچر نہیں ہے تو دوستو اب جبکہ پریشنر ریلیز ہو چکا ہے تو اب اس کا ڈھگنا کھولتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں پانی چونکہ اس میں کچھ ہے تو اس کی نیچے میں آگ روشن کروں گا تیز آگ روشن کروں گا اور اس کا پانی تھوڑا خوش کروں گا اور اسی موقع پر جو ہم نے پیاز سرخ کر لیا تھے اور وہ کوٹ لیا تھا وہ اس کے اندر چامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کورمے میں جو مزا آئے گا وہ آتا ہے اسی بات سے کہ پیاز آپ نے اس طرح سے کر کے ڈالنے ہے کہ اس کا دانہ بن جائے اور دوسرا یہ کہ کیوڑا ایسنس جو ہے وہ نہیں ڈال نہ بھول ہے کیونکہ اس سے ہی اصل میں اس کی خوشبوشی اٹھے گی اور کمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات اپنے ذہن میں آپ نے رکھنی ہے کہ آپ نے لائک بھی کرنا ہے ویڈیو کو اور شیئر بھی کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب اگر آپ ہی تک نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں تاکہ نئی آنیویل ویڈیوز کا نوٹیفیکشن آپ کو ملے سب سے پہلے تو دوستو اب آپ یہاں پر آپ دیکھئے کہ یہ ہمارا جو کورما ہے وہ بھون چکا ہے اور یہ دیکھئے اس کے اندر اس کا دانہ دانہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس پیاز کی ویرس ہے اس طرح سے یہ ہمارا کورما تیار ہو چکا ہے اور اب یہ سرف کرنے کے لئے تیار ہے یہ دیکھیں شاندار تو اس کا اب میں چولہ بند کر دیتا ہوں دیکھا کتنا زبردست دانہ دار ٹیکچر آیا ہے یہ اس لیے آیا ہے کہ ہم نے پیاز کو کوٹ کے ڈالا تھا اور کے ساتھ ہی ہم نے کورما کے اندر جو ایک کترہ ہم نے کیوڑے کا ایسس ٹپکایا تھا وہ کورما کے لئے انتہائی ضروری ہے کیونکہ اس کی ویرے سے آئے گی شاندار سے خوشبو زیادہ نہیں ٹپکانا ہاں اگر کیوڑے کا وارٹر ہو تو اس کو ایک چائے کا چمچ لے سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارا زبردستہ فورما بن کے تیار ہے ماشاءاللہ فینٹیسٹک لک تو اب یہ ٹیسٹ کے لئے ریڈی ہے تو چیلنج جلدی سے اس کو ٹیسٹ بھی کر لیتے ہیں تو دوستو اب اس کو ٹرائے کرنے کا ٹائم آگیا ہے تو اس کی گلاوٹ دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں کھل ہمارا گوشت ہی ہے آرام سے اچھا تھا گوشت اچھا تھا اچھی تھی گریوی بہت ہی شاندار دے کی کورمے کا مزہ بہت ہی مزدار آپ بنائیں گے انشاءاللہ طرح کوئی پسند آئے گا تو آپ جلدی سے کر دیجئے ویڈیو کو لائک اور کر دیجئے شیئر دوستو ہم بنائیں گے زبردست سا بیف بھنا گوشت وہ بھی فٹا فٹ جس کے در محنت کم اور ذائقہ بے تہاشا تو آئیے بنا دیں تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہوں کہ میں نے لے لیا ہے ایک ککر اس کو میں رکھ دیا ہے چولے کے اوپر میں نے اس لئے لیا ہے کیونکہ ہم نے بنانا ہے فٹا فٹ بیف بھنا اور اس کے لئے یہاں پر میں نے لے لیا ہے ایک کلو بیف اور وہ بھی ہڈی والا اس کے لئے ہڈی بھی ہے اس کے لئے میں شامل کر دوں گا اچھی طرح اس کو دھو چکا ہوں اور اس کے لئے میں دو میڈیم سائز کے پیاز اس طرح سلائنس کرتے میں ڈال دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح دو ٹیمائٹر میں نے لے لیا تھے اور اس طرح سے چوب کر لیا تھے اس کے لئے میں شامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے تھوڑا سا گرم مسالہ لے لیا ہے جس میں ایک بڑی لائچی تین چھوڑی لائچیاں دو لاؤنگیں یہ اس کے لئے میں شامل کر دوں گا دو کھانے کے چمچ لیسے نظر کا پیسٹ پیسٹ ہو یا کرشڈ ہو جیسا آپ ڈالنا چاہیں اور اب اس کے لئے میں جائیں گے کچھ مسالے ایک چائے کا چمچ میں اس کے لئے میں نمک شامل کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگ اکانٹنگ ٹو ٹیسٹ اس کو ایڈیسٹ کر سکتے ہیں حلدی اس کے اندر جائے گی آدھا چائے کا چمچ اور تقریباً آدھا چائے کا چمچ اس کے اندر لال مرز جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا کب میں اس کے اندر سرسوں کو آئل شامل کر رہا ہوں آپ کوئی بھی ویجٹیبل آئل کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اب اس کے اندر جائے گا پانی اور پانی آپ نے اپنے ککر کے سافتے ڈالنا ہے کیونکہ میں نے اس گوش کو پکانا ہے آدھے گھنٹے کے لئے پریشر دے کر تو میں اپنے ککر کے سافتے جتنا پانی میرا ککر لیتا ہے اس میں شامل کروں گا اور اب میں نے لگا دینا ہے ککر کا ڈھکنا بسم اللہ الرحمن الرحیم سیٹی جائے گی اس کے اوپر اور اس کے نیچے فل فلم میں آن کر دوں گا اور دوستو یہ ہوا ہمارا پہلا سپ یعنی ہم نے اس کو دینا ہے آدھے گھنٹے کا پریشر تو دوستو اگر آجا آپ کے بس مہمان اور آپ کو بنانا اور زبردہ سے کھانا تو یہ گوشت آپ کے لئے زبردست ہے کیونکہ اس کو آپ چڑھا دیں گے ککر میں آدھا گھنٹہ آپ کو ملے گا آرام سے مہمان کے پاس بیٹھئے اور جب آدھا گھنٹہ پورا ہو تو یہاں پر آئیے دس منٹ کی بنائی اور زبردست سا گوشت بن کے تیار تو دوستو اب ہو گئے ہیں آدھا گھنٹہ پورا تو میں اس کے لیچے آگ بند کر رہا ہوں واہ زبردستی خوشبو آرہی ہے ماشاءاللہ پریشر ریلیز ہونے کے تیزائر کرنا ہے پریشر ریلیز ہوجائے گا تو ہم نے کرنا ہے اس کو اوپر دوستو پریشر ریلیز ہوجکا ہے تو ہم اس کا ڈکنہ کھول لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے دوستو تو دوستو کچھ سکے اندر پانی محرود ہے اس لئے ہم اس کی نیچے کریں گے آگ روشن اور تیز آگ ہم اس کی نیچے روشن کریں گے کیونکہ ہم نے اس کا پانی کرنا ہے کچھ خوشک تاکہ اس کی کرسکے ہم بعد میں اچھی بھولائیں تو دوستو جب آپ کوکر میں کچھ چیز پکانے لگیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ پانی اس سے ساتھ سے ڈالی ہے کہ اپنے کوکر کو دیکھ دیئے کہ وہ کتنا پانی کنزیوم کرتا ہے کیونکہ اگر پانی کم ڈالے گا تو چیز جلنے کا خطرہ ہے تو کچھ اگر زیادہ ہو جائے تو کوئی مزائکہ نہیں ہے جس طرح اب ہم نے پانی کو زیادہ استعمال کیا لیکن اب ہم اس کو خوش کر سکتے ہیں لیکن ہماری ہانڈی جو ہے وہ زبردستی پک رہی ہے لیکن اگر یہ پانی کم ہوتا تو جلنے کا خطرہ تھا جو کہ بلکل نامنظور ہے تو آئیے اب اس پانی کو خوش کر لیتے ہیں تو دوستو اب یہاں پر دیکھئے پانی خوشک ہو چکا ہے اور یہاں پر ہمارا گوشت بھی اچھی طریقے سے اور نکھار لیتے ہیں جب یہ گوشت ہمارا بھون جائے گا اور تیل پر جس طرح آ جائے گا جس طرح آپ آ چکا ہے تو ہم اس کی نیچے کریں گے آگ کو کم اور اس کے اندر شامل کریں گے کچھ چیزیں جس میں سے پہلی چیز جو ہے وہ میں نے پھٹا ہوا یہاں پر دائی لے لیا ہے جو کہ میں اس کے اندر شامل کروں گا تقریبا تین کھانے کے چمچ اس کے بعد اس کے ساتھ ہی میں شامل کروں گا اس کے اندر یہاں پر ایک کھانے کے چمچ ساتھ ہی اس کے اندر چائے جائے گی قالی مرچ آدھا چائے کا چمچ یہ کالی مرچ کا پاونڈر ہے چوتھائی چائے کا چمچ میں اس کے اندر acknowledge میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں کہ ہم بڑے کا کچھ بن رہے ہے CM اسلیےام کفائے ہمیں فائدہ دینے والی ہے چوتھائی چائے کا چمچ میں اس کے اندر gon glazara powder شامل کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا چاہے کے چمچ میں اس کے اندر زیرہ پاورڈر شامل کروں گا سفید زیرہ اور تقریباً آدھا چاہے کے چمچ اس کے اندر میں سونف کا پاورڈر شامل کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دے گا اس کو زبردستی خوشبو اور اب میں ان سب کو ایک ساتھ تھوڑی ایک لیے پکاؤں گا تھوڑی سی میں آگ تیز کروں گا بہت تیز آگ پر بھی اس کو نہیں پکانا ہم نے تو دوستو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہمارے گوشت میں ایک زبردست سا کلر آگیا ہے اور زبردستی خوشبویں مہک رہی ہیں اور یہ وہ سٹیج ہے جب پکانے والے کا دل چاہتا ہے کہ وہ اس میں سے کچھ جلدی سے کھا لے تو میرا بھی دل چاہ رہا ہے لیکن میں اس وقت نہیں کھاؤں گا بلکہ میں اس کو تیزٹ کروں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ یہاں دیکھئے یہ ہمارے گوشت کا زبردست سا کلر زبردست ہمارا بھونہ کے گوش بند کے تیار ہے ککر کے اندر ہی گارنش کرنے والا ہوں آپ اس کو اگر ڈش آؤٹ کرنے کے بعد گارنش کرنا چاہیں تو یہ آپ کے اوپر ہے میں اس کے اندر یہاں پر شامل کروں گا سب سے پہلے اچھا سا دھنیا ایسے اور یہاں پر میں ادرک کے جو ہے جولین کٹے ہوئے پیسز شامل کروں گا کچھ بڑے کا کوشت ہے تو انشاءاللہ ادرک بھی ہمیں فائدہ دینے والی ہے اور ویسے بھی ادرک کا استعمال ہماری صحت کے لئے بہتر ہی ہے اور دوستو ساتھ یہاں پر میں نے کچھ ہری مرچے کٹ لیا ہے بارک بارک سے اس کے اندر میں شامل کر دوں گا آپ کے اوپر ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کو ڈالنا چاہتے ہیں یا نہیں تو اگر آپ اوائیڈ کرنا چاہیں تو آف کورس آپ اوائیڈ کرنا چاہیں لیکن یہ ہے میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اور اب میں اس ڈھکنے کو تھوڑی دیر کیلئے ہی ڈھکوں گا تاکہ یہ چیزیں ہماری سیٹل ہو جائیں اور پھر ہم اس کو انشاءاللہ ٹیسٹ کرنے والے ہیں یہ دیکھئے دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم فیبیلس ماشاءاللہ جلدی سے کھا لے دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے دوستو ماشاءاللہ یہ گوشت پر دست ہمارا گلاوہ گرم واو فیبیلس تھوڑا سا ہمس آلے کے اندر ٹیچ کریں یہ دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واو الحمدللہ بہت شاندار آپ یہ دیکھا دوستو کتنی آسانی سے بن گیا اور اگر یہ ہی متن بنانا ہو تو اور بھی آسانی سے نہیں اور جلدی بن جائے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو جلدی سے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ مزید رسیبی اس کے ساتھ پھر بنیں گے ایلات دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم